نینہ بولی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں ماں یہ سمبھو نہیں ہے میرے لئے ایسا سوچنا بھی پاپ ہے میں برجیس جی کی بھی دواؤں ہوں ان کے نام کے سہارے ان کے پیار بھری یادوں کے سہارے میری جندگی کٹ جائے گی اور پھر سوائے بھی دھیرے دھیرے بڑا ہو جائے گا تو میرا سہارا بنے گا مجھے کسی اور دوسرے سہارے کی جررت نہیں ہے میں خوص ہوں اپنی دنیا میں آپ لوگ میری فکر نہ کریں میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں سکندلہ بولی بٹیا ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وقت جیسے جیسے بیٹے گا تجھے اکیلہ پن کھلنے لگے گا بہت ساری عورتوں کو اپنے جیون ساتھی کے جانے کے بعد اکیلے جیون کاٹنا ہی پڑتا ہے مجبوری ہوتی ہے ان کی کیونکہ ہر کسی کو سرد نہیں ملتا تیری قسمت اچھی ہے جو آج بھی سرد تجھ سے پیار کرتا ہے تیرے ساتھ جندگی بیتانا چاہتا ہے تیرے بچے کو پتا کا پیار دینا چاہتا ہے شیوائے ابھی بہت چھوٹا ہے لیکن جیسے جیسے بڑا ہوگا جب دوسرے بچوں کو اپنے پتا کے ساتھ کھیلتے دیکھے گا اپنے پتا کی باتیں کرتے ہوئے دیکھے گا تو اسے بھی دکھ پہنچے گا اسے بھی اپنے پتا کی کم ہی کھلے گی لیکن تیرے ایک فینسلے سے سیوائے کی جندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے گی نینا ایک بار سوچ لے بٹیاں نینا کہتی ہے سوچ کر دیکھنے سے کیا ہوگا ماں اگر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اتنا آسان ہے آپ نہیں جانتی ایک بدوائستری کے لیے یہ سب سوچنا بھی پاپ ہے اس گام میں کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا جب تک یہ بات سب کو پتا چلے گی تو کتنا ہنگامہ ہوگا سب کا جینا مسکل ہو جائے گا اس لئے میں نہیں چاہتی میرے ایک فیصلے سے سب کی جندگی تباہ ہو جائے سب پریشانی میں آ جائیں ماں اس طرح کی باتیں کرنا انگاروں پر چلنے کے برابر ہوتی ہے مونا اور عمیز کو بھول گئیں کیا آپ ماں ان کی بہرے میں سے اسی گام والوں نے موت کے گھاٹ اتارا تھا اس لئے ان سب باتوں کو بھول جائیے یہ سمبب نہیں ہے اس میں بہت بڑا خطرہ ہے سکندلا بولی تو بھول گئی نینا تو نے انہیں نیائے دلایا تھا آج جب بات تیری خوشیوں کی ہے تو تو کیوں اتنا گھبرا رہی ہے ہم سب ہیں نا تیرے ساتھ تو ان سب کی چنتہ مت کر میں سب سنبھال لوں گی کسی کو کچھ نہیں پتا چلے گا اور جب پتا چلے گا تب تک تو یہاں سے جا چکی ہوگی اور رئی بات ہماری تو ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں گے ہمیں کوئی پریشان نہیں کرے گا ہم سب یہی سوچ کر خوش ہو جائیں گے تو خوش ہے تیری جندگی میں خوشیاں آگئیں نینا کہتی ہے نہیں ماں یہ سہی نہیں ہے میں مانتی ہوں کہ میرے فیصلے سے سوائے کہ جندگی میں پتا کی کمی پوری ہو جائے گی لیکن ایک خوشی کے چکر میں بہت ساری پریشانیاں آ جائیں گی مجھ پر ہی نہیں آپ سب پر بھی اور میں بلکل نہیں چاہتی آپ لوگ میرے کارن پریشان ہو ایک تو ویسے ہی آپ لوگ میرے کارن پریشان ہیں مجھے اپنی چنتہ نہیں ہے ماں لیکن میں آپ لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی ماں اگلے دن ریتہ آتی ہے اور سکنتلا سے پوچھتی ہے کیا ہوا کاکی نینا سے بات کیا آپ نے کیا کہا اس نے سکنتلا کہتی ہے بات تو میں نے کی ہے بٹیا اس سے بہت سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے میں تو ہر طرح سے سمجھا کر تھک چکی ہوں مجھے نہیں لگتا بٹیا وہ کسی کی بات مانے گی اگر وہ مان بھی جاتی ہے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی میرے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی وہ اپنی جندگی میں آگے بڑھنے کو بلکل تیار نہیں ہے ریتہ کہتی ہے ہاں میں نے تو اسے بہت سمجھایا ہے مجھ سے بہت ناراج بھی ہے سرد بھی بہت پریسان ہے اس کی جندگی تو نینا سے ہی جڑی ہوئی ہے سرد نینا کی جندگی میں نہ ہو لیکن نینا اس کی جندگی میں نہ ہو کر بھی ہمیشہ اس کی جندگی میں رہے گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کاکی وہ کبھی بھی نینا کو بھول سکتا ہے مجھے سرد کے لئے بہت برا لگ رہا ہے کاکی سکنتلا بولی برا تو مجھے بھی لگ رہا ہے بیٹا کیا کروں میں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ہم کتنی بھی کوسس کر لیں لیکن جب تک نینا نہیں چاہے گی تب تک کچھ نہیں کہو سکتا ریتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سرد کو جا کر بتا دیتی ہوں بیچارہ انتجار کر رہا ہوگا کہہ کر ریتہ چلی گئی سرد کے پاس جا کر ریتہ نے کہا سرد اب تم نینا کو بھول جاؤ اور اپنے جیون میں آگے بڑھو کیونکہ نینا کسی بھی حال میں اپنے جیون میں آگے نہیں بڑھنا چاہتی سرد بولا ٹھیک ہے مجھے پتا تھا ایسا ہی ہوگا میرا ایک کام کر دینا ریتہ تم یہ خط نینا تک پہنچا دینا ریتہ خط لے کر نینا کے پاس آئی اور اسے دیتی ہوئی بولی اسے سرد نے دیا ہے اسے بہت پیار کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ اپنی جندگی بھی تانا چاہتا تھا لیکن قسمت کو منجور نہیں میں جائدہ کچھ نہیں کہوں گا میرا آخری خط ہے اپنا خیال رکھنا اور سوائے کا بھی الویدہ نینا نے چٹھی کو پھاڑ کر پھیک دیا کچھ دیر بعد ریتہ دوڑتی ہوئی نینا کے گھر آئی اور بولی سرد نے ندی میں کود کر اپنی جان دے دی نینا گھبراتی ہوئی بولی یہ کیا کہہ رہی ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے سرد اپنی جان کیوں دینے لگا ایسا نہیں ہو سکتا نینا بولی یہ جھوٹ ہے سب سرد اپنی جان نہیں دے سکتا کہہ کر نینا دوڑتی ہوئی ندی کی طرف بھاگی ریتہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑی ندی کنارے جانے پر پتا چلا اسے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے کسی نے اسے کودتے ہوئے دیکھ لیا تھا تو پوراں اسے ندی سے باہر لوگوں نے مدد کر کے نکال لیا نینا نے چین کی سانس لی اور بولی ریتہ مجھے اسپتال جانا ہے مجھے اسپتال لے کر چل مجھے سرد سے ملنا ہے ریتہ بولی ہاں ہاں تو گھبرامت ہم چلیں گے اسپتال لیکن اس وقت نہیں ابھی وہاں اس کے پریوار کے لوگ ہوں گے اور گاؤں کے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں سے اسپتال بھی دور ہے اس لئے اس وقت وہاں جانا سمبب نہیں ہے میں کل اپنے بھائی کو بول کر گاڑی منگوا لوں گے پھر کل ہاں چلیں گے نینا روتی ہوئی بولی کل کل نہیں ریتہ مجھے آج ہی سرد سے ملنا ہے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا ریتہ بولی سمجھنے کی کوسس کر نینا ابھی ہم نہیں جا سکتے ہمیں صبح تک کا انتجار کرنا ہوگا ابھی چل گھر چلتے ہیں تو بس گھبرامت سرد ٹھیک ہو جائے گا سنبھال اپنے آپ کو نینا کہنے لگی کیسے سنبھالوں اپنے آپ کو ایسی حالت میں مجھے رات میں بہت ڈر لگتا ہے بہت ڈرابنی لگتی ہے مجھے راتیں جب سے برجیس جی کی موت کی خبر مجھے رات میں ملی ہے تب سے مجھے بہت گھورات ہوتی ہے رات میں میں رات پر انتجار نہیں کر سکتی سرد کے لیے میں صرف ایک بار اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ لوں گی مجھے لگے گا کہ وہ ٹھیک ہے تب ہی مجھے چین پڑے گا میں اسپطال میں جائدہ دیر نہیں رہوں گی فوراں اسے دیکھ کر چلی آوں گی لیتا بولی اچھا ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں کچھ دیر بعد ریتا اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی لے کر نینہ کے پاس آگئی اور نینہ کو لے کر اسپطال چلی گئی وہاں بہت بھیڑ لگی ہوئی تھی ریتا نے نینہ کو اپنا چہرہ ڈھکنے کے لیے کہا اور اسپطال سے پوچھ کر سرد کے کمرے کی طرف گئی اس کے چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو سرد کا دوست بتا کر نینہ کو کمرے کے اندر لے گیا وہاں پریوار کے لوگ تھے سرد اس وقت بھی بے ہوس تھا ڈاکٹر کہہ رہے تھے سرد اب خطرے سے باہر ہے تھوڑی دیر بعد ہوس آ جائے گا گھبرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے نینہ نے اسے ایک نجر دے کر واپس چلی آئی باہر آ کر اس نے ریتا سے کہا ریتا سرد ابھی ٹھیک ہے لیکن بے ہوس ہے اندر اس کے پریوار کے لوگ ہیں اس لئے کل آ کر ملوں گی ابھی ہم لوگوں کو یہاں سے چلنا چاہیے مجھے تسلی ہو گئی ہے کہ سرد ٹھیک ہے نینہ ریتا کے ساتھ واپس چلی آئی اس نے کہہ تو دیا کہ اسے تسلی ہو گئی ہے لیکن اسے ابھی بھی سرد کی چنتہ ہو رہی تھی بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آ رہا تھا اسے بے ہوس دیکھ کر نینہ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی بس اسے صبح ہونے کا انتجار تھا اگلے دن صبح نینہ سرد سے ملنے گئی سنیوگ بس اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا سرد بھی ہوس میں آ چکا تھا نینہ کو دیکھتے اس نے کہا تم تمہیں پتہ کیسے چلا میری قسمت تو دیکھو تم نے مجھے کیا ٹھکرایا موت نے بھی مجھے ٹھکرا دیا نینہ روتی ہوئی بولی بس کرو سرد بس کرو مجھ سے برداست نہیں ہو رہا مجھے ماف کر دو تمہاری اس حالت کی جمعیدار میں ہوں لیکن میں نے تم سے دور رہنے رہنے کا فیصلہ تمہارے لئے کیا تھا میں نہیں چاہتی کہ میرا منحوس سایہ تم پر بھی پڑے تم جو چاہتے ہو ممکن نہیں ہے کیونکہ تم نے دیکھا مونہ امیز کو کس طرح گاؤں کے لوگوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا ہمارے گاؤں میں جب ایک پوارے لڑکے لڑکیوں کے فریم بیبھا کو سبکار نہیں کیا جاتا اس کے لئے انہیں سجائے موت دے دی جاتی ہیں تب تم ہی سوچو ایک بدوا کے بیبھا کو یہاں کے لوگ منجوری دیں گے کیا مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے سرد میں تمہارے لئے ڈرتی ہوں اس لئے میں نے اپنے پیر پیچھے کھیچ لئے تھے سرد بولا اگر میری قسمت میں موت لکھی ہوگی نینہ تو کسی نہ کسی روپ میں آ جائے گی کیا ہم موت کے ڈر سے آنے والے خوبصورت جیون کا سپنا چھوڑ دیں کیا آپ نے ان سپنوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چھوڑ دیں جو میں تمہارے بینا نہیں جی سکتا نینہ اپنے سے دور کر کے تم نے دیکھ لیا میری اتنی پرواں مت کرو کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں نینہ نے نماغوں سے بولی پلیس سرد مجھے سمجھنے کی کوشش کرو میرے لئے ایسا کرنا یا ایسا سوچنا بھی پاپ ہے سرد بولا کوئی پاپ نہیں ہے نینہ جب کوئی بدور پروس کسی اس طرح سے شادی کرتا ہے تب تو کوئی پاپ نہیں ہوتا تو پھر کسی بدوہ اس طرح کے شادی کانے سے پاپ کیسے ہو سکتا ہے یہ ایسا بنیام لوگوں نے بنائے ہیں بھگوان نے نہیں ان کے لئے ہم سب برابر ہیں اس لئے اپنے من میں ایسی باتیں متلا ہو اپنے جیون میں خوش رہنا پاپ نہیں ہوتا نینہ تمہیں کسی کے بارے میں سوچنے کی جرورت نہیں ہے برجیس جی جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں خوش دیکھنا چاہ رہے ہوں گے نینہ سرد کی باتوں کو سن کر بولی ہاں سرد تم صحیح کہہ رہے ہو برجیس جی تو ہمیسا مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں میرا من نہیں کرتا کہ میں اپنے جیون میں آگے بڑھوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے جس راستے پر تم چلنے کی بات کر رہے ہو وہ راستہ کانٹو بھرا ہے سرد بولا اگر تم ساتھ ہو چندہ مت کرو دیکھو اگر تم نے مجھے ایسا وکار کر دیا تو اس بار میں نہیں بچ پاؤں گا نینہ بولی ایسی باتیں مت کرو سرد اگر میری ہاں ہی تمہاری جندگی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں اس رشتے کو سبکار کرتی ہوں نینہ کی باتوں کو سن کر سرد خسی کے مارے اٹھ کر بیٹھ گیا جب ہاتھوں میں لگے پانی چڑھانے والی سوئی کی درد محسوسی طیب ہے چل لائیا نینہ ہستی ہوئی بولی تم بھی بلکل بچے بن جاتے ہو سرد اتنی جلدی کیا تھی تمہیں اٹھ کر بیٹھنے کی چپ چاپ آرام کرو میں چلتی ہوں سرد بولا تم نہیں جانتی ہو نینہ آج تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دے دی ہے آج میری جندگی پوری ہو گئی نینہ کل مجھ سے ملنے جلدی آنا میں تمہارا انتجار کروں گا نینہ بولی ہاں ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی ابھی تم آرام کرو نینہ سرد سے ملنے کے بعد اپنے گھر جاتی ہے گھر کے اندر پہنچنے پر وہ سکونتلا سے پوچھتی ہے ماں سیوا کہاں ہے دکھائی نہیں دے رہا سکونتلا حیران ہو کر بولی سیوا سیوا کو تو نہیں تو اپنے پاس بولایا تھا ایک لڑکا آیا تھا اس نے کہا سیوا کو اپنے پاس ساتھ لے جانے کے لیے نینہ بولا رہی ہے تو میں نے اس لڑکے کو ساتھ جو سیوا کو بھیج دیا نینہ گھبراتے ہوئے بولی ہے کیا کہہ رہی ہو ماں میں نے کسی لڑکے کو نہیں بھیجا کس کی بات کر رہی ہیں آپ سکونتلا گھبراتی ہوئی بولی بٹیا کیا کہہ رہی ہے تو پھر وہ لڑکا کون تھا ہے بھگوانو سیوا کو لے کر کہاں گیا نینہ گصے میں بولی آپ کو ماں سوچنا چاہیے تھا نا کسی بھی انجان لڑکے کو آپ نے بچے کو دے دیا اب میں کہاں ڈونڈوں اسے پتہ نہیں کون تھا کہاں لے کر گیا میرے بچے کو کہہ کہاں نینہ دوڑتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی جیسے وہ گھر سے کچھ دور آگے گئی ایک لڑکا اس کی طرف دوڑتا ہوا آیا اسے ایک چٹھی پکڑا کر بھاگ گیا وہ اسے پکارتی رہ گئی لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور دوڑتا ہوا بھاگ گیا نینہ نے کانپتے ہاتھوں سے چٹھی کھولی اس میں لکھا تھا اپنے بچے کی جندگی چاہتی ہو تو اس پتے پر جلدی سے جلدی پہنچے نینہ دوڑتی بھاگتی اس پتے پر پہنچی جو خط میں لکھا ہوا تھا وہاں پہنچنے پر اس نے دیکھا ایک بہت بڑا خوبصورت سا بنگلہ تھا بنگلے کے آگے دروان کھڑے تھے دروان نے اسے اندر جانے کا عصارہ کیا جب نینہ اندر پہنچی تو دو لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے ان کی گودھ میں سیوا تھا دو خونکار سے آدمی بھی بندوق لے کر کھڑے تھے سیوا کو دیکھ کر نینہ تیجی سے ان کی طرف بھاگی تبہ ان بندوق دھاریوں نے ان کے آگے جا کر کھڑے ہو گئے اور روک دیا کرسی پر بیٹھے ویکتی نے کہا نینہ نام ہے نا تمہارا اور یہ تمہارا بیٹا سیوا ہے نا نینہ روتی ہوئی بولی ہاں آپ نے میرے بچے کو کیوں یہاں لائے ہو مجھے میرا بچہ دے دیجئے اس وقتی نے کہا میرا نام راگے ویندر پرتاپ سنگھ ہے میں سرد کا پتا ہوں سرد کے جیون میں تم نے پہلے بھی آنے کی کوشش کی تھی اور اب بھی ایک بار اسے بہلانے کی کوشش کر رہی ہو تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں ایک بیدھو اور ایک بچے کی ماں کو اپنے گھر کی بہو بنا لوں گا میں ایک اجددار آدمی ہوں میں کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنا سکتا اپنے پریوار کی اجد سے کھیلنے میں تمہیں نہیں دوں گا سرد تو بچہ ہے لیکن تم تو ایک بچے کی ماں ہو بیدھوہ ہو اتنا بھی نہیں سمجھتی یہ سادھی نہیں ہو سکتی تم نے جو میرے بیٹے کو فسا کر میرے گھر پر میرے پیسے پر ادھکار جمانے کی کوشش کی ہے جو سپنا تم نے دیکھا ہے اسے میں کبھی پورا نہیں ہونے دوں گا میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی عورتوں کو امیر لڑکے دیکھے نہیں کہ اسے اپنے جال میں فسانہ سرو کر دیتی ہو پہلے ہی دن جب تم ہسپیٹل میں آئی تھی مجھے شک ہو گیا تھا میں دو دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں تم پر میری نجر ہمیشہ تھی میں نے تم لوگوں کی ساری باتیں بھی سن لی ہیں میں تو پہلے سے ہی تیار تھا بس موقع کا انتجار کر رہا تھا میری دسمنی تم سے نہیں ہے لیکن ہاں اگر دسمنی مول لینا چاہو تو دسمن بننے میں کوئی پریج نہیں کرتا ہوں میں دسمنی بھی بہت اچھے سے نباتا ہوں نینہ روتی ہوئی بولے آپ مجھ سے کوئی دسمنی مول نہیں لینی مجھے آپ سے میں تو پہلے سے ہی دکھی آ رہی ہوں مجھے میرا بچہ واپس کر دیجئے راگویندر پرتاب بولا بچہ تمہیں تب ہی ملے گا جب تم میری بات مانوگی تمہیں سرد چاہیے یا تمہارا بچہ اس کا فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا اگر تمہیں سرد چاہیے تو تمہیں اس بچے کی قربانی دینی ہوگی کہہ کر انہوں نے بچہ اس بندوق دھاری بیکتی کو دے دیا اس بندوق دھاری نے اس بچے کی ٹانگ ٹانگ لیا بندوق پر اور کہا اسے کیسے مارنا ہے سرکار چھوٹا بچہ ہے چاہے تو پٹکر بھی مار سکتا ہوں اس بچے کے لئے بندوق کی گولی کی کیا جرورت ہے بچہ جور جور سے رو رہا تھا نینہ روتی ہوئی بولی میرے بچے کو چھوڑ دیجئے ان سمیں بچے کو لانے کی جرورت کیا ہے راگویندر پرتاب بولا بچے کو تو بیچ میں لانا ہی پڑے گا ورنہ تو مانے گی کیسے دیکھ لڑکی اگر اپنے بچے کی جندگی چاہتی ہے تو تجھے میرے بیٹے کی جندگی سے جانا ہوگا میں اپنے بیٹے کی شادی ایک شادی صدا و بدوائستری سے اور ایک بچے کی ماں سے تو نہیں کر سکتا دیکھ ابھی تجھے ایک موقع دے رہا ہوں تو بس سکتی ہے لیکن اگر تو اس راستے پر آگے بڑھی تو گام والے تجھے اور تیرے بچے دونوں کو بے رہمی سے ماں ڈالیں گے میں تو اپنے بیٹے کو بچائی ہی لوں گا لینہ روتی ہوئی بولی آپ کے بیٹے کی خوشی مجھ سے ہے میں نے تو انہیں بہت بار منع کیا لیکن بار نہیں مانے میرے نہ کرنے پر بھی انہوں نے اپنی جان دینے کی کوسس کی اگر میں ان کے جندگی سے چلی جاؤں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر بیٹھیں گے ہو سکتا ہے پھر سے اپنی جان دینے کی کوسس کریں راگویندر پرتاب بولے تجھے میرے بیٹے کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا نینہ چلا کر بولی نہیں سنبھال پائیں گے آپ اپنی جند میں اپنے بیٹے کی جان لے بیٹھیں گے وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے کیوں آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں وہی گلتی کرنے جا رہے ہیں جو امیز کے ماتا پتا نے کی تھی مونہ کے ماتا پتا نے کی تھی اگر امیز اور مونہ کے ماتا پتا ان کا ساتھ دیتے تو گام والوں کو بھی اتنی ہمت نہیں بڑھتی لیکن اپنی جد میں انہوں نے اپنے بچوں کی بلی چڑھا دی سماج کے سامنے اپنی جھوٹی عجت کی خاتر اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کر دیئے اور مار ڈالا ہوں نے راگویندر پرتاب نے نینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی کانوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھک لیا اور ڈرتے ڈرتے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا سیوائے جور جور سے رو رہا تھا بندوق کی آواز سن کر وہ ڈر گیا تھا نینہ دوڑ کر اس کے پاس جانے کے لیے آگے بڑھی لیکن راگویندر پرتاب کے نے کہا تم اپنے بچے کو ابھی نہیں لے سکتی ہو ابھی تو ہم نے صرف تمہیں سمجھانے کے لیے گولی چلائی ہے تم سمجھ جاؤ کہ گولی تمہارے بچے پر بھی چلائی جا سکتی ہے میں یہاں تمہارا بھاسن سننے کے لیے نہیں بیٹھاؤں اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے یہاں بیٹھ کر تم سے باتیں کر کے اپنا وقت برباد کروں اگر تمہیں تمہارا بچہ ہی صحیح سلامت چاہیے تو تمہیں میری سرط ماننی ہوگی تمہیں اپنے بچے کو لے کر اس گاہم سے دور میرے سرط کی جندگی سے دور چلے جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے نینا روتی ہوئی بولی ایسا مت کیجئے یہ ٹھیک نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی اکیلے اس بچے کو لے کر میں سرط کی جندگی سے چلی جاؤں گی اسے کبھی نہیں ملوں گی لیکن مجھے ہی رہنے دیجئے اسی گاؤں میں میرا کوئی دوسرا سہرہ نہیں ہے راگویندر پرتاب بولے یہ سمبب نہیں ہے اگر تم یہاں رہی تو سرط تمہیں اپنی جندگی سے کبھی جانے نہیں دے گا اور میں ایسا ہونے دوں گا نہیں اس لئے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا نینا روتی ہوئی بولی مجھ پر دیا کیجئے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں اکیلے کہاں جاؤں گی کہاں رہوں گی اس بچے کو لے کر راگویندر پرتاب بولے یہ ایسا میں نہیں جانتا لڑکی اگر تمہیں تمہارا بچہ چاہیے تو تمہیں میری سرط ماننے پڑے گی تم سرط سے ملے بغیر یہاں سے ہمیشہ کے لئے چلی جاؤ گی اور ابھی اسی وقت مرنا بندوق داریوں بچے کی گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا نینا روتی ہوئی بولی چھوڑ دیجئے میرے بچے کو تھک گئیوں میں اپنی جندگی سے سب سے لڑتے لڑتے اب تھک چکی ہوں مجھے آپ کی سرط منجور ہے مجھے میرا بچہ چاہیے تب سرط کے پتہ ایک بات کہتے ہیں ایک بات اور ابھی جو میری تم سے بات ہوئی ہے اس کا جکر بھی تمہیں کسی سے نہیں کرنا ہوگا لڑکی خاص طور سے کسی ایسے انسان سے نہیں جو سرط تک اس بات کو پہنچا دے سرط کو یہ بات کسی بھی حال میں نہیں پتا لگنی چاہیے ورنہ تمہارا پریبار یہیں رہتا ہے ایک ایک کر کے سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا مجھے جرابی بھنک لگی نا اس بات کی تم نے کسی سے یہ باتیں کہیں ہیں تو بچہ جور جور سے روئی جا رہا تھا بچے کی رونے کی آواز سن کر نینہ بیاکل ہو اٹھی اور بولی مجھے میرا بچہ دے دیجئے مجھے میرا بچہ دے دیجئے میں اپنے بچے کو ایسے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی مجھے آپ کے ہر سرط منجور ہے لیکن میرا بچہ مجھے واپس کر دیجئے سرط کے پتا بولے نینہ کی گود میں اس کا بچہ دیتے ہوئے دھیان رہے لڑکی تم پر ہر وقت میری نجر رہے گی میرے آدمی ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جائیں گے اس لئے کبھی بھی کوئی بھی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو میں آرے پورے پریوار کو ایک ایک کر موت کے گھاٹ اتار دوں گا اس لئے کوئی بھی چالا کے کرنے کی کوشس مت کرنا نینہ راستے بھر روتی ہوئی اپنے گھر آئی سکنتلہ کو ساری باتیں بتائی اور بولی ماں مجھے ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا سکنتلہ اس کی باتیں سن کر رونے لگی روتی ہوئی بولی بٹیا کیا کہہ رہی ہے تو کہاں جائے گی بچے کو لے کر کہاں رہے گی تو تب نینہ اداس ہو کر بولی ماں آپ میری چنتہ مت کیجئے اتنی بڑی دنیا ہے کہیں بھی چلی جاؤں گی مجدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال لوں گی یہی کارن تھا ماں آج تک میں نے اس رشتے کے لئے ہمیسے نہ کیا مجھے پتا تھا کہ سرد جو چاہتا وہ سمبو نہیں بات میرے بچے کی جان پر بنائی ہے اس لئے میں کچھ نہیں کر سکتی ماں میں پولیس کی مدد بھی نہیں لے سکتی کیونکہ مجھ پر اس گد کی نجرے ہیں ابھی بھی اس کے آدمی ہمارے گھر کے باہر موجود ہیں کیسے روکوں تجھے تو ٹھیک ہی کہتی ہے یہاں کہ لوگ تمہارے پیار کو نہیں سمجھ سکتے میں نے تو تمہارے لئے خوشیاں چاہی تھی بٹیا مجھے کیا پتا تھا تمہاری جندگی میں اور بھی جیادہ دکھا جائیں گے اب چاہی جو بھی ہو جائے میں تجھے نہیں جانے دوں گی اور مریں گے تو ہم سب لوگ ٹھیک ایک ساتھ مر جائیں گے لیکن میں تجھے کہیں نہیں جانے دوں گی نینہ نے اپنی ماں کو ہاتھ لے کر اپنے سر پر رکھا اور بولی آپ کو میرے سر کی قسم ہے ماں آپ مجھے نہیں رکھیں گی کچھ نے تیرے ساتھ نہ دیا ہوتا تجھے نہیں سمجھایا بجھایا ہوتا اس رشتے میں آگے بڑھنے کے لئے تب آج تو اتنی بڑی مسئیبت میں نہ ہوتی رہی نینہ مجھے معاف کر دے میری بچی نینہ بولی ماں اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو میری قسم ہے جو آپ نے مجھے روکا اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہاں ایک بات اور آپ اس بات کا دھیان رکھے گا جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے وہ کسی کو پتا نہ چلے آپ کسی سے کچھ بھی مت کہیے گا سب سے یہ ہی کہی سسرال والوں نے مجھے واپس بلا لیا ہے اس لئے میں یہاں سے چلی گئی خاص طور پر ریتا کو کچھ بھی پتا نہیں چلنا چاہیے کیونکہ اگر اسے کچھ پتا لگ گیا تو آپ جانتی ہیں ماں وہ ساری بات سرد تک پہنچانے میں جرابی دیر نہیں لگائے گی اور پھر بہت برا ہوگا میں ابو نہیں سہ سکتی کم سے کم میری خاطر ماں آپ کسی سے ان سب بات کا جکر مت کیجئے گا کہہ کہ نینہ اپنے بیگ لے کر اور اپنے بچے کو گود میں لے کر کمرے سے باہر نکلی اسے باہر نکلتے ہوئے دادی دیکھ کر کہنے لگی تو اچنک کہاں جا رہی چھوڑی کچھ بتایا بھی نہیں نینہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی اس کا من بہت ادا سکنت نے بات کو سنبھالتے ہوئے کاماجین نینہ کے سسرال والوں نے گاڑی بھیجی ہے اسے واپس بلایا اس لے جا رہی ہے دادی خوص ہوتی ہوئی بولی آرے تو اس میں اتنا ادا سونے کی کیا بات ہے یہ تو بہت خوصی کی بات ہے بیٹی آپ سسرال میں اچھی لگتی ہیں جب تیرا من کرے گا تو چلی آنا نینہ نینہ دادی کا اثرواد لے گھر سے باہر آگئی سکنت لانے دادی سے کہا ماں جی آپ اندر بھی بلکل اکیلے نینہ نماغ سے بولی ماں آپ نے تو کہا کرتی تھی جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے ساتھ بھگوان ہوتے ہیں تو میرے ساتھ بھی بھگوان ہوں گے آپ میری فکر مت کیجئے ماں میں سب سمب لوں گی کہہ نینہ تیجی سے آگے بڑھ کھڑے تھے نینہ کو دیکھ کر بولے آپ گاڑی میں بیٹھ ہم آپ کو اس ٹیشن تک پہنچ آئیں گے سر کا ایسا ہی آدیس ہے نینہ کہنے لگی مجھے کوئی جرورت نہیں ہے میں چلی جاؤں گی اس آدمی نے کہا آپ پر کوئی ایسا نہیں کیا جا رہا آپ سے کوئی ہم دردی نہیں ہے بلکہ ہم کو اس گوام سے باہر بھیجنے کے لئے ایسا کہا گیا ہے کہیں آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا تو اس لئے ہم آپ کو ٹرین میں بٹھا کر ہی واپس آئیں گے سر نے ہم ایسا کرنے آدیس دیا ہے نینہ سمجھ دیر میں چل پڑی نینہ کھڑکی سے باہر اپنے گاؤں کو دیکھتی ہوئی روتی ہوئی چلی جا رہی تھی دل میں دکھو کا توفان لیے ہوئے ادھر سرد نے سپنے میں دیکھا نینہ اور سوا کو کوئی ان سے دور لے کر جا رہا ہے وہ اس نے سوچا یہ کیسا سپنا تھا نینہ تو میری جندگی میں آنے والی ہے کل میں مجھ سے ملنے بھی آئے گی اب میں نینہ اور سوا ایک ساتھ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خوبصورت جیون بتائیں گے لیکن یہ سپنا مجھے پریشان کیوں کر رہا ہے پھر اس نے سوچا اب جب نینہ اس کی جندگی میں آنے والی ہے تب گھبر آنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے جو دیکھا مہج ایک سپنا تھا اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں تھی اب اسے اور نینہ کو ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا ادھر نینہ دیکھتے ہیدر آباد پہنچ نے پوچھا کہاں جانا ہے میڈم اب تو وہ کیا جواب دیتی اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا اسے کہاں جانا ہے اوٹو والا اسے چپ دیکھ آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد ایک اوٹو والا اس کے پاس آ کر بولا کیا بات ہے بہن کچھ پریشان لگ رہی کہاں گھر ہے میرا لیکن ہاں اگر تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو تم ہمارے ساتھ ایک دو دن رک سکتی ہو نینا سوچ رہی تھی اس انجان سہر میں اس انجان آٹو والے پر بھروسہ کرنا پتہ نہیں ٹھیک رہے گا یا نہیں لیکن ابھی تو کوئی راستہ نہیں ہے اسے گھر میں اکیلا نہیں رہتا میرے ساتھ میری پتنی بھی رہتی ہے تم چاہو تو مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو باقی تمہاری مرجی نینا بھگوان کا نام لے کر اوٹو میں بیٹھ گئی کیونکہ اس کے سواہ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا کچھ دیر بعد اوٹو والا ایک چھوٹے سے گھر کے پاس رکھا جیسے نینا اندر گئی اس نے دیکھا اوٹو والے کی پتنی بولی کون ہے یہ کسے لے کر آیا ہے چندو چندو بولا ایک دکھیار یہ ریتہ سیما ہی ہے اور یہ سہر اس کے لئے انجان ہے ایک دو دن رہنے کا ٹھکانہ چاہیے تھا اسے اس لئے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں اس کی گود میں بچہ ہے سیما دیکھ اس طرح باہر میں اکیلے رہنا اس کا ٹھیک نہیں تھا کچھ یاد ہے جب ہم سہر میں نئے نئے آئے تھے سیما تو تمہارا نینا نام ہے میرا اور میرے بچے کا نام سیوا ہے سیما بولی بہت خوبصورت نام ہے تم دونوں کے بہت پیارا بچہ ہے سیوا ہے اسے سیوا کیوں نہیں بھلاتی ہو سیوا کا نام سن نینا کو سرد کی یاد آگئی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن وہ یاد اسے بھی اپنا پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اس نے کہا مجھے سیوا آئی ہی پسند ہے سیوا نہیں چند بولا ہاں ٹھیک ہے جو نام ہے وہ ہی رہنے دو پھال تو نام کو چھوٹا کیوں کرنا اتنا اچھا تو نام ہے سیما بولی ہاں کوئی آپ پتی نہیں میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی اپنے سپنوں کو یاد کرنے کے بعد اسے گھوراٹ ہونے لگی پھر بھی اس نے اپنے دل کو تسلی دی اور سوچا اب کچھ دیر بعد نینہ آئی ہی جائے گی نینہ کا انتجار کرتے کرتے وقت بھی اتنے لگا دیکھتے دیکھتے دن کے بارہ بج گئے نرس نے سرد سے پوچھا کیا بات ہے تو نرس سے سرد بولا کیا مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا نرس کچھ جواب دیتی اس سے پہلے اس کے پتا آگے ابھی تک تو کوئی نہیں آیا لیکن دیکھو ہم لوگ آگئے ہیں تمہیں گھر لے جانے ڈاکٹر نے تمہیں گھر جانے کی اجازت دے دیا چلو گھر چلو سرد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نینا کیوں نہیں آئی اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے تھا لیکن پتا کے سامنے چپ رہنا ہی اسے صحیح لگا اور گھر چلا گیا گھر جانے پر ریتا اس سے ملنے آئی ریتا کو دیکھ کر سرد نے پوچھا ریتا نینا کہاں ہے میں کب سے اس کا انتجار کر رہا ہوں ہسپٹل بھی ملنے نہیں آئی وہ سب ٹھیک تو ہے نا ریتا چپ چاپ اداس بیٹھی رہی سرد اسے چپ دیکھ بولا ریتا تم چپ کیوں ہو جب آپ کیوں نہیں دیتی میری بات کا تم پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوں کہاں ہے نینا وہ ٹھیک تو ہے نا ریتا غصے میں بولی اسے کیا ہونا ہے وہ تو ٹھیک ہی ہوگی پریشان تو یہاں ہم سب بیٹھے ہیں سرد دہرانی سے بولا کیا کہہ رہی ہو تم مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہ ریتا ساپ ساپ کہو کیا بات ہے نینا بولی کیوں کیوں نہیں آئی وہ مجھ سے ملنے بتاؤ نینا کیوں نہیں آئی ریتا بولی وہ یہاں ہوگی تباہے گی سرد بولا چلی گئی کہاں چلی گئی یہ کیا کہہ رہی ہو تم کہاں چلی جائے گی وہ ریتا بولی اپنے سسرال چلی گئی سسرال والوں نے تھوڑا سا پیار کیا دکھایا سب کو چھوڑ چھاڑ گئے سرد بولا کیا کہہ رہی ہو ریتا تم ایسا بلکل نہیں ہو سکتا وہ ایسا نہیں کر سکتی اس نے مجھ سے ملنے آنے کا وعدہ کیا تھا شاید تمہیں ہی غلط فہمی تھی کہ وہ تم سے پیار کرتی نہیں تھی کبھی نہیں اس رشتے کے لئے تو کبھی تیار ہی نہیں تھی وہ تو تم نے آتم حتیہ کرنے کی کوشش کی اس لئے اس نے تمہاری بات ماننے کا ناٹک کیا اسے پہلے سے پتا ہوگا اسے سسرال جانا ہے اچھا ناٹک کوئی اسے لینے کیسے آئے گا اچھا یہ ہی ہوگا کہ تم بھی سمجھ لو کہ اسے کوئی پیار بیار نہیں تب سرد کے پیتا کمرے میں آئے اور بیٹا ٹھیک کہہ رہی ہے ریتہ وہ لڑکی تمہارے لائک تھی ہی نہیں اس کے لئے تمہیں اپنی کی ماں ہے بیدھوائے تو کیا ہوا اپنے بچے کی خسی کے لئے میں اسے اپنا لوں گا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور سیدھا میرے موہ پر کہا کہ اسے تم سے کوئی دے رہی میرے بچے ریتہ بولی چاچا جی بلکل صحیح کہہ رہے سرد مجھے نہیں لگتا اب تمہیں نینہ کے بارے میں سوچ نہ چاہیے اسے بھول جاؤ وہ اچھا ہوگا اچھا ہی ہے وہ ابھی ہی چلی گئی ورنہ جبردستی کے رشتے میں کتنے دن بند کر رہ پاتی سرد گصے میں بولا نینہ تم نے اچھا نہیں کیا اب تک تو میں تم سے پیار کرتا تھا لیکن آج میں صرف تم سے نفرت کروں گا ادھر نینہ چندو اور سیما کے ساتھ رہنے لگی نینہ نے چندو سے کہا بھائی میں کب تک آپ لوگوں پر بوجھ بن کر رہوں گی آپ مجھے کوئی کام دلوا دیجئے چندو کہنے لگا بہن بھائی پر بوجھ نہیں ہوتی نینہ لیکن ہا میں جانتا ہوں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہو اس لئے میں تمہارے لئے کام دیکھوں گا جیسے کوئی صحیح جگہ پر کام ملے گا میں اور مجھے لگے گا کہ تم ہوا پر سرکشت ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا تب تک تم آرام سے ہی رہو نینہ بولی بہت بہت دھنیا باد بھائی آج کل تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تم نے تو میرا اپنوں سے بھی جائدہ ساتھ دیا چندو بولا میں نے کچھ نہیں کیا بہن یہ سب اوپر والے کی مرجی ہے اور تم نے تو سنا ہے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے بس کسی نہ کسی کو وہ سہارے کے لئے بھیج دیتا ہے جیسے مجھے تمہارے لئے بھیجا اچھا بہن اب میں چلتا ہوں چندو کے جانے کے بعد سیما آئی اور بولی نینہ لو چائے پیلو میں نے چائے بنائی ہے اور ہم دونوں کے لئے چندو تو چائے پیتا نہیں ہے اس لئے ہم دونوں ہی مل کر چائے پیتے ہیں اس کے جانے کے بعد میں میں اپنے لئے چائے بنا کر پیتی ہوں نینہ اب تم ساتھ ہو تو چائے پینے کا مجھا بھی جادہ آئے گا نینہ بولی ہاں چائے پینے کا مجھا تو ہمیشہ ساتھ میں آتا چندو بھائی بہت اچھے ہیں انہوں نے میری اتنی مدد کی ورنہ اس انجان سہر میں نہ جانے میرا کیا ہوتا سیما بولی ہاں نینہ چندو تو ایسا ہی ہے ہمیشہ ہر کسی کی مدد کے لئے تیار رہتا ہے کسی کی بھی مدد کے لئے اپنی جان کی بھی پروہ نہیں کرتا اس کے جیسا انسان ملنا اس دنیا میں بہت مسکل ہے نینہ بولی آپ بہت خوش قسمت ہے بھاوی جو آپ چندو بھائی جیسے پتی ملے سیما کہنے لگی چندو سچ میرا پتی ہوتا نینہ حیرانی سے بولی کیا کہا آپ مطلب چندو بھائی آپ کے پتی نہیں ہے لیکن انہوں نے تو کہا آپ ان کی پتنی ہے اس لئے تو میں نے آپ بھائی 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 سیما بولی ہاں نینہ دنیا کے نجروں میں ہم پتی پتنی ہیں لیکن اس کمرے کے اندر ہم اجنبی ہیں نینہ بولی لیکن ایسا کیوں سیما بولی میں اور چندو ایک ہی سہر کے رہنے والے تھے ہم لوگ لکھنو میں رہتے تھے لیکن ایک سہر میں رہ کر بھی ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے میں اپنے مولے کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی لیکن ہمارے گھر والے اس رشتے کے لئے تیار نہیں تھے ایک دن اس لڑکے نے اپنے ساتھ مجھے بھگانے کو کہا اور صرف میں تو میں تیار نہیں ہوئے لیکن اس نے مجھے سمجھایا اگر ہم یہاں نہیں رہیں گے اور یہاں سے بھاگ جائیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے لیکن یہاں پر رہ کر ہم کسی بھی حال میں ایک دوسرے میں اس کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو گئی یا ہی میرے جیون کی سب سے بڑی گلتی ہو گئی میں تو اس پر بسواس کر کے اس کے ساتھ اپنا گھر پریوار سب کو چھوڑ کر چلی آئی لیکن اس نے مجھے دھوکا دیا اس نے مجھے راستے میں جب کھانا کھانے کو دیا تب کھانے کے بعد مجھے نیند آنے لگی عجیب سی بے سودی چھانے لگی مجھ پر اور جب میری آنکھ کھلی تب میں نے ادھر ادھر بہت ڈھونڈا اسے لیکن مجھے نہیں ملا میں بہت پریشان ہو گئی یاتریوں سے پوچھنے لگی جو لڑکا میرے ساتھ تھا وہ کہا گیا انہوں نے کہا وہ تو رات کوئی ٹرین سے اتر گیا تھا میں بہت پریشان ہو کر رونے لگی اب میں نے اپنا بیک چیک کیا تو اس میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا میں اچھے پیسے والے گھر کی تھی گھر سے بھاگتے سمیں میں نے بہت سارے پیسے اور بہت سارے گہنے اپنے ساتھ رکھ لئے تھے کیونکہ اس لڑکے نے کہا کہ ہمیں نیا گھر بسانے کے لئے پیسوں کی جرورت ہوگی اور اس کے پاس پیسے بلکل بھی نہیں میں اس کی باتوں میں آگئی اور میں نے گھر کے سارے گہنے اپنے کچھ لے کر جا چکا تھا میں کچھ سوچ نہیں پا رہی تھی کہ 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 جاؤں تب تک ٹرین اسٹیشن پر آگئی ہیدر آباد اسٹیشن پر سب یاتری اترنے لگے تو میں بھی اتر گئی میرے پیچھے چندو بھی اتر میں بہت رو رہی تھی مجھے روتا ہوا دیکھ کر چندو میرے پاس آیا اور بولا کیا پریشان ہے آپ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں بہت دکھی اور پریشان تھی میں نے چندو کو اپنی ساری تکلیف بتا دی پھر چندو نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے گھر پہنچا سکتا ہوں میں بھی لکھنو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہیں میں نے کہا اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے لوگ تم پر بھی انگلی اٹھائیں گے تاب اس نے کہا ہم دنیا کے لئے پتی پتنی ہوں گے لیکن ایسے ہمارے بیچ کوئی رستہ نہیں ہوگا میں بھی اس سہر میں میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا میں نے بھگوان کا نام لے کر اس کے ساتھ آنے کا فیصلہ کیا سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا اور پھر میں چندو کے ساتھ چلی آئی ابھی جائدہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مجھے اس کے ساتھ آئے ہوئے صرف تین مہینے ہی ہوئے ہیں لیکن ان تین مہینوں میں کبھی بھی چندو نے مجھے جو غلط ویوار نہیں کیا کبھی مجھے غلط نجر سے نہیں دیکھا ایک ہی کمرے میں میں پلنگ پر سوتی ہوں وہ نیچے سوتا ہے لیکن پھر بھی اس نے کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی ہمیزہ میرا خیال رکھا اس کے ویوار سے میرا دل پیغل اٹھا پیار میں دھوکہ کھانے کے بعد مجھے پیار نامک سب سے نفرت ہونے لگی تھی لیکن ان تین مہینوں میں چندو کے ویوار نے میرے دل میں ایک بار پیار کی الک جگہ دی میں اس سے پیار کرنے چندو گھر آیا تو اس نے دیکھا سیما کہ نجر نہیں آ رہی اس نے نینہ سے پوچھا نینہ سیما کہاں ہے نجر نہیں آ رہی سبجی لینے گئی ہے کیا نینہ نے کہاں ہاں شاید مجھے کچھ بتایا نہیں انہوں نے کچھ وقت اور بھی چندو پریسان ہوتا ہوا بولا کہاں رہ گئی سیما ابھی تک کیوں نہیں آئی مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی نینہ بولی آ جائے گی چندو بھائی آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے مجھے آپ دونوں کے بیچ کوئی رسطہ نہیں تو اتنی فکر کیوں چندو بولا کیسی باتیں کر رہی ہے تو نینہ میری جمہ داری ہے وہ تو پھر فکر تو کرنی پڑے گی میں جا کر دیکھتا ہوں کہاں رہ گئی کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں پڑ گئی کہہ کر چندو جیسے کمرے سے باہر نکلنے لگا تب ہی سیما جو سبجی کا تھیلہ آگئی اسے دیکھتی چندو بولا کہاں رہ گئی تھی تم اتنی دیر لگتی ہے کہ سبجی لانے میں کب سے تمہارا انتجار کر رہا تھا نینہ مسکراتی ہوئی بولی ہاں بھا بھی بھائی 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 پریشان ہو گئے تھے آپ کو یہاں نہ دیکھ آپ اتنی دیر کے لئے باہر مت جایا کیجئے سیما بولی کہاں دیر سے آئی ہوں میں راستے میں بھی بھی ہوتی ہے اس لئے آنے میں وقت لگ گیا چندو بولا ہاں ٹھیک ہے اب جاؤ اپنا کام کرو سیما نینہ کے پاس جا کر دیرے سے بولی دیکھا نینہ دیکھو نہ تو فکر ہوتی ہے اور اس کے کرنا نہیں چاہتے سیما خوشی سے اچھل پڑی اور جوڑ سے چلائی سچ مجھ اس کے آواز سنکر چندو نے کہا کیا ہوا اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے جا کر جلدی کھانا بناو سیما بولی ہاں بناتی ہوں تمہیں تو بس کھانے کی ایسے ہی مطلب ہے چندو بولا کیا مطلب ہے تمہارا سیما بولی کچھ نہیں کہہ کھانا بنانے چلی گئی نینا بولی بھائی میرے لئے کام ڈھونڈا کیا آپ نے چندو بولا میں نے اپنے دوستوں سے بات کر کے رکھا ہے میرے کچھ دوست بڑے بڑے گھروں میں گاڑی چلانے کا کام آپ اتنے تھکے ہوئے آتے ہو اور چین سے سو بھی نہیں پاتے شوائے کے رونے کی وجہ سے بھی آپ کی نیند خراب ہوتی ہے تب ہی سیما کے چیخنے کی آواز آئی چندو اور نینہ دونوں دوڑ کر کچھن کی طرف گئے دیکھا تو سیما کے ہاتھ پر گرم تیل گر گیا رہی تھی اسے اپنی اور دیکھتا ہوا دیکھ چندو بولا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو اب تکلیف ہو رہی ہے تو کیا مرم لگا رہا ہوں بس تم تو جانتی ہو جب بھی کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں تب بولی صحیح کہا بھی آپ نے سے آپ کو بیچینی ہو جاتی ہے آپ ان کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں اتنے دنوں سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھ کو کہ نہیں سکتا کہ آپ دونوں کے بیچ بہت گہرہ پیار نہیں ہے بہت گہرہ پیار ہے آپ کو بولی نہیں بھئی آج میں چھپ نہیں رہوں گی آج تک بہت لوگوں نے محسوس کیا ہوگا آپ دونوں کے بیچ کا پیار لیکن آپ کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہنے کی لیکن میں آج آپ سے جرور کہوں گی آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں آپ جب دونوں ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں آپ اسی بات سے نہ کہ آپ کو چھوڑ کر نہ چلی جائے کئی انہیں ایسا نہ لگے کہ اپنے آسرے دیا ہے اور اپنا دھکار جمعنے لگیں لیکن ایسا بلکل نہیں بھئی آپ نے کبھی سیما بھاوی کو دیکھا ہی نہیں دیکھتے تو جان پاتے کہ وہ بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا کہ آپ ان سے ایک بار ان کی آنکھوں میں دیکھئے ایک بار دیکھے تو آپ سے کچھ کہنے کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے جب پیار دونوں طرف سے ہے تو پھر اتنی دوری کیوں چندو اور سیما ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں چندو نماغ سے بولا ہاں پیار تو کرتا ہوں میں سیما سے لیکن اسے کھونے کے ڈر سے میں آج تک کسی نہیں کہا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور ہمیسہ اپنے آپ کو اس کے سامنے کٹھور بنائے رکھا سیما روتی ہوئی بولی ایک بار تو کہا ہوتا تو میں کب سے انتجار کر رہی تھی کب تم مجھے آ کر کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں نینہ بولی آپ جب آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنے پیار کا جہر کر چکے ہو تواسوں کی جگہ نہیں ہے اب کل آپ دونوں مندر میں چل کر شادی کر لیں گے دیکھیں سوائے بھی ہس رہا ہے اسے بھی اپنے ماما مامے کی شادی دیکھنی ہے چندو سیما سے شادی کر گھر آنے کے بعد چندو کا ایک دوست آتا ہے اور کہتا چندو تم نے کام کے لئے کہا تھا تو ایک گھر میں ایسی عورت کی کام کی جرورت ہے جو کھانا بنا سکے اور ایک بچے کی دیکھ بھال کر سکے میں جہاں گاڑی چلاتا ہوں سائی ڈاکٹر ہے اور میڈم ٹیچر ہے دونہ گھر سے کام چھوڑ کر جا چکی ہے اس لئے انہیں فوراں کسی اچھے کام والی کی عورت کی جرورت ہے نینہ بولی ہاں ٹھیک ہے میں بلکل تیار ہوں کام کرنے کے لئے میں کھانا بھی بنا لوں گی اور بچی کی دیکھ بھال بھی کر لوں گی انہیں سکایت کا بلکل موقع نہیں دوں گی میں اب چلنے کو تیار ہوں چندو بولا اتنی جلدی تیرے جانے کے نام سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اتنے کم دنوں میں ہی تُس ایسا رسطہ بن گیا جیسے میری سگی بہن سیما بولی ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم نینہ کبھی پرائی نہیں لگی اچانک آج تمہارے جانے کی بات سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے ہم سب کو عادت ہو گئی تمہارے ساتھ رہنے کی اور سوا کے ساتھ بھی نوادہ پورا کیا سیما بھاوی اب آپ پوری طرح سے میری بھاوی بن گئی ہیں اب آپ دون مل کر جدی سے سوا کے لیے بھائی یا بہن لے کر آئیے چندو مسکراتے وہ بولا اچھا چل ابھی نہیں ہو رہی تجھے دیر نینہ چندو کے ساتھ اس گھر سے چلی جاتی ہے جہاں اسے کام کرنا ہے گھر پر جا کر چندو نے جو بیل بجائی اور جیسے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے والے کو دیکھ کر نینہ حیران رہ گئی اچھانا کہ نینہ کے موں سے نکل پڑ تیچر دیدی آپ تیچر دیدی نینہ سے بولی نینہ تم یہاں کیسے آؤ نا آؤ اندر آؤ یہ بچہ کون ہے تمہارا بیٹا ہے نینہ کہتی ہاں دیدی یہ میرا بیٹا ہے میں یہاں کیسے لیکن تو نینہ کہتی دیدی یہ بہت لمبی کہانی ہے اتمنان سے بتاؤں گی چندو کہتا تم جانتی ہو انہ نینہ بولی ہاں باتوں میں تو آپ لوگوں کو ملوانا ہی بھول گئی چندو بھائی یہ میری ٹیچر ہیں سبیتا دیدی یہ میرے بھائیاں چندو بھائی میرے سگے بھائی نہ ہو کر بھی انہوں نے میرے سگے بھائی سے جائدہ ساتھ دیا ہے اس انجان سہر میں انہوں نے مجھے سہرہ دیا اور انہیں کی سہہتہ سے میں آج یہ آ پائی ہوں سبیتا کہتے یہ تو بہت اچھی بات ہے برنہ انجان سہر میں اکیلے رہنا بہت مسکل ہوتا ہے لیکن اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اس لئے تو یہ دنیا چل رہی ہے چندو ہاتھ جوڑ کر بولا نہیں بھی جانتی ہے اس لئے مجھے اس کی چنتہ نہیں ہوگی آج سے میں اسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں اس کا خیال رکھ سبیتا بولی تم اس کی چنتہ بلکل مت کرو چندو نینہ یہاں بلکل محفوظ ہے تم نہیں جانتے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں یہ میری سب سے پیاری ششیہ تھی آج سے اس کی جمعیداری میری تم بے فکر ہو جاؤ جب بھی تم اسے ملنے کا من کرے چلے آنا چندو نینہ کو سبیتا چھوڑ کر چلا گیا چندو کے جانے کے بعد سبیتا نے نینہ سے پوچھا تم یہاں تک کیسے پہنچ گئی نینہ میں نے سناتا تمہاری شادی ہو گئی مجھے بہت برا لگا تھا تمہاری چھوٹی سی عمر میں شادی کر دی تھی تم پڑھنے میں بہت اچھی تھی نینہ لیکن تمہیں پڑھائی چھوڑنی پڑی وہاں تک تو مجھے سب پتا تھا لیکن تم یہاں ہیدراباد میں اکیلی کیا کر رہی ہو نینہ بولی کیا بتاؤ دی جب قسمت ہی خراب ہو تو انسان کیا کر سکتا ہے میرے پتی اب اس دنیا میں سے چلے گئے ہیں اس وقت سوائے جب میرے پتی گئے اس سمیں میرے پیٹ میں تھا میرے سسرار والوں نے مجھے چلی ترہین سابت کر کے نکال دیا میں اپنے مائے کے آگئی آپ تو جانتی ہیں ایک بیدوہ اس طریقہ جیون کتنا کٹھن ہوتا سماز کے نیم کانون اس کے لئے کتنے کٹھور ہوتے ہیں مائے کے والے بھی اسے رکھنا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی میں وہاں تھی کیا کرتی میرا کوئی دوسرا آسرا بھی تو نہیں تھا سرد تو یاد ہوگا نہ دیدی آپ کو ایک بار پھر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑنے کی بات کی میں نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانا اند میں ہار کر مجھے ہاں کرنا پڑا لیکن پھر یہ دنیا سماج کہاں اس رشتے کو سوکار کر پاتا چلی آئی یہاں چندو بھائیان نے مجھے سہارا دیا اور اب دیکھئے میں آپ کے پاس آگئی سویتہ بولی بہت چھوٹی سی عمر میں تم نے بہت کچھ دیکھ لیا نینا لیکن کوئی بات نہیں انت بھلا تو سب بھلا تم میرے پاس آگئی اس سے اچھی بات اور کیا ہو بیٹی تب بہت پیاری چھوٹی بچی دوڑتی ممہ کہہ سب سویتہ کے پاس آگئی نینا بولی بہا کتنی پیاری ہے دیدی بلکل گڑیا کی طرح لگ رہی ہے بیٹا تو بچی تو بیٹا میرا نام پی لیا ہے یہ چھوٹا بی 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 سویتہ بولی پی بھائی سوائے کے ساتھ کھیلوگی پی بولی ہاں جلول کھیلوگی تو نینا نے ایک تو کہنے لگی اتنی پیاری بچی ہے اس پر سے اس کی باتیں اس سے تو اور بھی جائدہ پیاری ہیں اس کی باتیں تو مجھے تو یہ بہت پیاری لگی دی سویتہ بولی نینا آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دیتی ہوں تمہیں کام بھی سمجھا دیتی ہوں آج تو میں گھر پر ہوں لیکن کل مجھے سکول جانا ہوگا اس لئے کل سے تمہیں ہی سب سنبھال نا ہے میرے پتی کو تو پتا تھا کہ میں ٹیچر ہوں اس لئے انہوں نے میرے ایک سکول کھلوا دیا ٹیول پر آئے تو کھانے کی خسبو دیکھ کر بولے کیا بات ہے آج کھانے کی خسبو بڑی اچھی آ رہی ہے آج کھانا تم نے بنایا کیا سبیتہ کہنے لگی نہیں آج کھانا میں نہیں بنایا آج کھانا اس نے بنایا نینہ کی طرف دیکھ سبیتہ نے کھا دیراج بولا اچھا تو کام کرنے والی تمہیں مل گئی چلو اچھا ہے کل سے تم نشجنت ہو کر سکول جا سکو گی سبیتہ بولی بس بس تھوڑا رک بھی جاؤ میں نے سب بات کر لیا کام والی نہیں میری سٹوڈنٹ ہے نینہ جس گام میں میں جس سکول میں پڑھاتی تھی اسی اسکول میں یہ پڑھتی تھی بہت میدھا بھی چھاترہ تھی لیکن گام والے کہاں سمجھ باتے ہیں اس کی شادی کرا دی اور کچھ حادثوں کی وجہ سے آج یہ ہاں اس حال میں ہے دیراج بولا ہاں ہاں بہت خوشی کی بات ہے تم ہمیں پریہ کی چنت نہیں کرنی ہوگی تم بلکل آرام سے یہاں رہو اسے اپنا گھر سمجھو کسی پرکار کی تکلیف ہو تو ترنت بتا دینا نینا بولی جی بلکل یہ تو آپ لوگوں کا بڑپن ہے جو مجھ جیسی گریب کو اپنا رہے ہیں اور اتنا سممان دے رہے ہیں وہ ناج کون گریب کی عجت کرتا ہے میں بھی آپ لوگوں کو سکایت کا موقع نہیں دوں گی پریہ میرے لئے سیوائے جیسی ہیں میں اس کا بہت خیال رکھوں گی اور اس گھر کا بھی خیال رکھوں گی دیر رج بولا ہاں تم ہم سے یہ امید تھی تمہیں بھی اپنے بچے کے بارے میں سوچ نے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے بچے کا بھی خیال رکھیں گے اب نینا آرام سے سویتہ کے ساتھ رہنے لگی سویتہ کے گھر میں اسے کسی پرکار کی کوئی تکلیپ نہیں کیونکہ اس کے آنے سے گھر کے پرتی نشط ہو کر اپنے کام پر جا پا رہے تھے ایک دن سبیتہ نے نینا سے کہا نینا تم تو پڑھنے میں بہت تیز تیز کیوں نہیں ایک بار پھر سے اپنی پڑھائی شروع کرتی ہو گھر کے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے سبیتہ بولی تم سوائے کی فکر مت کرو نینا سوائے کو تو میں پڑھاؤں گی لیکن تم بھی اپنی پڑھائی پوری کرنی چاہیے تم دسوی میں تھی جب تم تم گھر پر دسوی کی پرکش کی تیاری کرو اور پھر ایک جام جا کر سبی تا کوسس کرنے سے سب ہو جائے گا اور تم نے تو سنائی ہو گا نینا کوسس کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی تم بھی کوسس کرو اپنی پڑھائی پوری کرنے کی کیونکہ جب تم اپنی پڑھائی پوری کر لوگی تب تم ہمارے ہی سکول میں ٹیچر بن کر نوکری سبی تا بولی کل سے کیوں تم آج رات سے اپنی پڑھائی شروع کر سکتی ہو میں تم جا کر جلدی سے اپنا کام نے پٹھالو پھر میں تھوڑی دیر تم پڑھا دوں گی نینا ہاتھ جڑ کر بولی دیدیا آپ کا احسان میں کیسے چکا پاؤں گی آپ نے میرے لئے جاگ روک کر جب تم جیسی تیج لڑکی میرے سامنے ہو تو میں ایسا کیسے نہیں کر سکتی بس اب تم اس طرح کی باتیں کر بند کرو اور جلدی آ کر پڑھائی شروع کرو اب نینا کی خوشی دگ نہیں ہو گئی میں گھر کے کاموں کو نپٹا کر پڑھائی پوری پاتی آپ تو میری دیدی ہیں میری گرو ہیں میری سب کچھ ہیں سب ہستے ہوئے بولی میں تمہاری گرو ہوں تو تم میری گرو دکشنا کہاں ہے دو نینا بولی میں آپ کیا دے سکتی ہوں دیدی میرے پاس جو کچھ بھی آپ کا ہے لیکن پھر بھی آپ ایک بار کہیں تو نینا بولی جی دیدی بلکل آپ کی گرو دکشنا مجھ پر ادھار رہے سب تا بولی ابھی گرو دکشنا کی بات رہنے دو تمہیں ابھی آگے کی پڑھائی بھی کرنی ہے تم اپنی آگے کی پڑھائی جلدی سے جلدی پوری کر لو میں یہ چاہتی ہوں نینا بولی ہاں دیدی کر لوں گی چندو بولا آپ مہان ہے میڈم جی آپ جیسے لوگ اس دنیا میں ہو جائیں تو یہ دنیا بہت اچھی ہو جائے آپ نے میری بہن کو نہ میرا فرج تھا نینا تو اتنی پیاری لڑکی ہے کسی کو بھی اپنا بنا لے سیما بولی ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نینا بہت اچھی لڑکی ہے تھوڑے دنوں میں ہم اتنا گھل مل گئے کہ ہمارے لئے اجنب ہے تھوڑے دنوں میں بہت گہرہ رہستہ بن گیا ہمارا اس کے ساتھ نینا بولی اچھا تب بہت باتیں ہو گئیں بہت کر لئے آپ لوگوں نے میری تاریف اب چلئے کھانا کھا لیجیے دی رج بولا بلکل ٹھیک کھا تم نے نینا مجھے بہت جورو کی بھوک لگی کھانے کی خصوصے میرے پیٹ انتجار تھا بیچینی میں ادھر ادھر ٹیل رہی تب اس طرح دیکھ سبیتہ کہتے تم اتنی پریشان کیوں نینا اب تک سارے ایکجام اچھے سے پاس کر گئی تو اسے بھی کر لوگی اور اس کے بعد تو اب تمہیں میرے سکول میں ٹیچر کی نوکری مل جائے گی میں بہت خوصو تمہارے لئے تب دیرج نے آکر کہا مبارک ہو نینا تم نے اپنے ویرڈ کے ایکجام میں اچھے نمبروں سے پاس کر لی ہے نینا خوصی سے سبیتہ کے گلے لگ جاتی ہے کہتے دیدی مجھے بسواس نہیں ہو رہا کہ میں اس ایکجام کو پاس کر چکی ہوں یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا دی دی سبیتہ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا رہی پگلی وہ سب تو تیری محنت کا نتیجہ ہے اور میں بہت خوصو تیرے لئے اب جلدی سے تو ہمارے سکول کی ٹیچر بن کر آئے گی مجھے اس دن کا انتجار ہے میں بہت خوش ہوں تیرے لئے نینا کہتی ہے سووہ بچوں کو سکول بھیج کر جلدی جلدی سارے کام نپٹا رہی ہے کیونکہ آج اس کی نوکری جو پہلا دن ہے وہ تو ایک سکشکہ کے طور پر جانی جائے گی نینا سوویتہ کے ساتھ سکول پہنچتی ہے اور وہاں قدم رکھتے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اس کا سپنا آج پورا ہونے والا تھا میں پڑھ لکھ کر اپنے ٹیچر جیسی ٹیچر بننا چاہتی تھی اور آج وہ ٹیچر بن چکی ہے پہلا دن ہسی خوشی بچوں آرام کرنا نینہ بچوں کو لے کر گھر آ گئی بچوں کا ہومبک کھلا کر کھلا کر انہیں سلا دیا اور خود بھی کھانا کھا کر کل کی تیاری کرنے لگی کل سے پڑھانے جو تھا اسے اسی کی تیاری کر رہی تھی اسے وقت کا پتہ نہیں چلا کب رات کے بار بچ گئی دی رج اور سویت آب تک گھر نہیں لوٹے تھے پھر سوچا کہ اس سہر میں پارٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے سہروں کی پارٹی میں لوگوں کو آتے جاتی کافی رات ہو جاتی ہے تب ہی پھون کی گھنٹی بج اٹھایا ادھر سے ایک اجنوی کی آواز چاہی ہی لو مسٹر دھی رج اور ان کی پتنی کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے ان کی پتنی کے پاس ان کے گھر کا نمبر ملا ہے آپ لوگ جلدی ہسپیٹل آئیے نینا کو جیسے صدمہ لگ گیا پہلے تو جڑوت کھڑی رہی اس کے بعد جور سے چلائی دی دی اور پھر دوسرے ڈرائی ور کو بول سی ٹی ہسپیٹل پہنچ گئی وہاں پہنچ رہا دکٹر نے بتایا کہ ان لوگوں کی حالت بہت خراب ہے علاج چل رہا ہے آپ کو انتجار کرونا ہوگا نینا بہت پریسان ہوگئی وقت کٹنے ہی رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے جلدی سے ڈاکٹر آئیں اور آ کر بس ایک بار بولنے کہ دونوں ٹھیک ہیں لیکن ہم جیسا سوچ نینا ڈاکٹر تھوڑی دیر میں باہر آئے اور انہوں نے کہ نینا آپ ہیں نینا تو ڈاکٹر دیر خطرے سے باہر ہیں لیکن سویتا جی کی حالت بہت خراب ہے آپ چل کر اسے تھوڑی دیر مل لیجئے وہ آپ کو یاد کر رہی ہے نینا تیجی سے دوڑ کر سویتا کے پاس پہنچی سویتا اپنی جندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی شاید نینا کے لیے اس سانسے اٹکی ہوئی تھی اس نے نینا کو دیکھتے میرے پاس وقت زیادہ نہیں سویتا بولی نینا باتوں کا وقت نہیں میری بات دھیان سے سنو میرے جانے کے بعد تم دھی رج کا میرے گھر کا اور میری پریہ کا خیال رکھنا سب کا خیال سکول کی ساری جمہ داری تم اپنے گرو دکشنا تب میں چین سے مر پاؤں گی نینا روتی ہوئی بولی ہاں دیدی جیسا آپ چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا